اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای چینل ونس اگین میں ہوں حافظ قاضی اور اس وقت جو ہے میں آن ڈیوٹی ہوں اور میرے ساتھ ہیں پاجی دی گریٹ فروم پنجاب امرت سر صحیح پاجی اور آج جو ہے ہم لوگ جو ہے لیوہ جا رہے ہیں اور راستے میں جو ہے بھی میں پیٹرول پمپ پر رکا ہوں تو سب سے پہلے فیول ہم لوگ گاڑی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں اور پاجی جو ہے ہم لوگ کافی پییں گے اور ایک کروسم جو ہے وہ لیں گے پاجی جی لیے اور انشاءاللہ وہ بھی بلکل فری کیونکہ پائی جی کا واسطہ ہے ایڈ نوگ میں تو ابھی چلتے ہیں فیول ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے کافی لیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے پائی جی کیا بہت ہے پائی جی کیا بہت ہے پائی جی کیا پییں گے کیا پییں گے دیکھتے ہیں آج آپ کو کافی پلاتے ہیں وہ بھی فری والی کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں گاڑی کا پیڑ بھر دیں اس کے بعد اپنا پیڑ بھریں گے آج آپ کو کافی ٹائم آگیا ہے کافی محلوس ہے کہ آپ کی وجہوزیں گے گے کفی چھیکٹا ہے اب اس نے اس کے ذریعا ر наши صورتوں کو تکوی پگی کبھارا reim ones آپ ، ایڈ نوگ لف specify شب میں سے ہمینے ہیںóر آج آپ کو نہیں راکھ رو سکر ملتے ہیں نوگ پھاری جی سائے پامپ سار بھی فر اینے ہییں کافی تیار ہو رہی ہے مسٹر آسن جی ہے ہمارے لئے سپیچل کافی بنا رہے ہیں آجی یہ ٹوٹل کتنے کنہ خرج ہو گیا ہے بنجا دیرم ہو گیا ہوئے گا ہاں 50 پلاس ہو گیا ہے اسی کتنے پیہ کی تینے ہاں 50 پلاس ہو گیا ہے ہاں 50 پلاس ہو گیا ہے چاہتا ہے بھجی تڑی نالان دے ہی فائدہ ہو گیا تڑا باست ہے نا کافی پری میل رہی ہے مصحابند شکر موسیقین ماژا اعجائے جو ہیں ایک دل بہنم خلال گیا ہے موکم وے لگی پہلے انہوں کی ایسی نے لارج دے ہو وہ تاڑے باستی سی پاچی باستی لارج ہے تاڑے باستی نارمل ہے ساڑی کافی تیار ہو رہی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ مسرا اسم شکریہ ساڑی کافی 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 چینو پاچی کے لئے اور یہ سمال سائز میں نے اپنے لئے لئے اور اس کے ساتھ آگیا پاچی کا یہ پاچی اور پاچی بلکل فری آگیا کیا بات ہے کیا بات ہے پچاس آٹھ درم کرتا ہوں گی اور بلکل فری آگیا کیونکہ اڈ نو کے پوائنٹس تھے وہ ہم نے ریڈیم کر کے جائے اس کے بدلے کافی لے لئے لئے تاکہ ہمارے سفر جو اچھا گزرے اور آج جو ہے میں جا رہا ہوں یہ الڈفرہ ریجن ہے اور وہاں پر میں نے پچھلی بار میں گیا تھا تو وہاں پر مجھے ایک فورٹ نظر آیا تھا اکیلہ تو میرا ارادہ ہے کام ختم کرنے کے بعد اس کو وزٹ کریں گے اور پاچی بھی ہیں میرے ساتھ پاچی اب دیکھتے ہیں اگر ان کا کام بھی وہاں ختم ہو گیا تو یہ بھی میرے ساتھ چلیں گے ورنہ پھر میں اکیلہ ہی جا کے اس کو وزٹ کروں گا فورٹ کو اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کافی فیمیس ہے اس ریجن میں ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا فرس ٹائم ہوگی تو چلیں گے تو انشاءاللہ بتا لگے گا اور جو جو اپ ڈیٹ ہوگی ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا اب ہم جو اپنی کافی پیتے ہیں اور اپنے سفر کو انجوائی کرتے ہوئے جاتے ہیں پاچی میوزک اور پاچی کی حال ہے انجوائی کر رہے ہو کافی ختم کیا بات ہے ہم بہت زیادہ خراب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک چھوٹا سا باغ ہے یہاں پر آیا ہوں میں بہت ہی تکفان چل رہا ہے مٹی مٹی آنکھوں میں گاڑی کے اندر سر کے اندر اب تو جاگے جب نہائیں گے تو آردس کلو ریت جو ہے وہ نکل ہی آئے گی اندر سے یہ مزاریہ فورٹ پر آگیا ہوں پر یہاں پر تو کوئی بھی نظر نہیں آرہا اور یہ جگہ آپ چیک کریں کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ زبردست جہاں پر میرا کام تھا اس کے ساتھ ہی تھی یہ جگہ تو یہاں پر میں آگیا ہوں پاجی تو چلے گئے ہیں ان کا کام ختم نہیں ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں تو یہ تو مجھے بند نظر آرہا ہے اس کی کیا وجہ پتہ چلے گا دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو یہ آپ ادھر سے ہی پڑھ لیں خوز کر کے اب یہاں دیکھتے ہیں کیا وجہ بند کیوں ہے کیا ترتیب اندر جانے کی زبردست یہاں پر سائٹ پر بھی کافی جگہ بنائی ہے یہ بیچ میں اس کو تو لوک لگا ہوئے دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی بندہ ہو تو ٹھوڑی سی انفرمیشن ہی دے دے کیا ترتیب ہے کھڑکی کھلی ہے یہاں سے تو لگ رہا ہے اندر رینوویشن کا کام چل رہا ہے اس وجہ سے بند ہے چلیں دیکھتے ہیں لائٹیں جس کی جل ہی ہیں گارے کا ہی بنا ہوا ہے کیا بات یہ کام چل رہا ہے اس کا اس وجہ سے ہی بند ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر بہت ہی خوبصورت ہے ایک بار تو وزٹ کرنا چاہیے پر جب کھلا ہو اب تو کوئی فائدہ نہ ہوا آنے کا برحال یہاں اردگرد شاید کچھ اور قریب ہو تو میرے پاس ابھی انٹرنیٹ نہیں ہے دیکھتے ہیں کچھ تصیریں لیتے ہیں اس کے بعد پر یہاں سے نکلتا ہوں میں بہت زبردست قلعہ ہے چھوٹا سا ہے پر خوبصورت ہے اور اردگرد یہ پہاڑ ہے ان کی اوپر سبزہ لگا ہوا ہے جس وجہ سے اس کی خوبصورتی کو کہہ سکتے ہیں چار چاند لگ جاتے ہیں اب سب تصویریں لیتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں دیکھتا ہوں کچھ اور جگہ اردگرد قریب کوئی مل جائے کسی سے پوچھتا ہوں تو پھر وہاں چکر لگاتے ہیں نہیں تو پھر یہاں سے واپس ابودہبی کے لئے روانہ ہو جائیں گے اچھا ٹھیک ہے اچھا اس کا ٹکٹ ہے یا فری ہے وہ بھی ٹکٹ ہے شکریہ بھائی صاحب ملے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں پاسی میں ہے تقریباً دو کلومیٹر ہوگا تو امید لگ گئی ہے اب چلتے ہیں انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں ایک آیا ہے کتوف کتوف ٹاور برج القتوف تو اس کو میں ابھی دیکھتا ہوں ویزٹ کرتا ہوں یہ ابھی مجھے ہی ملے تو یہ دیکھتے ہیں یہ کس طرح کیا ہے تو پتہ چل جائے گا ابھی دیکھتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں یہ بھائی صاحب ہیں مجھے کلے تک چھوڑنے کیلئی آئے ہیں ان کے شکریہ اور یہ آگیا ہے کتوف برج یہ چھوٹا سا ہے بلکل چھوٹا سا جس طرح کلے کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو میں وزٹ کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بلکل مسجد اور یہاں پر وہ مزرے وغیرے ہیں اور پرید کے پہاڑ چک کریں ان کو میں دیکھتا ہوں اس کے بارے میں کیا ہے یہ بھی آپ پڑھ لیں مزا چل جائے گا آپ کو یہاں پہتے ہیں یہاں گیا جی برج کتوف اس کی یہ ہے انکلنس اور اس کا دروازہ دیکھیں پہلے دن زمانے میں دروازے چھوٹے ہوگا تو بھی سر لگتے ہیں چکر اندر جائیں گے بسم اللہ ملشہ اللہ یہ چیک کریں گا برج چھوٹا سا ہے بلکل اس کے ساتھ یہ ہے سیڑیاں اندر کا کمرہ دیکھتے ہیں بلکل چھوٹا سا ہے یہ اس کی انٹرنس تھی یہ سامنے ایک کمرہ ہے یہ دوسرا کمرہ ہے کمرہ اندر سے جا کے دیکھتے ہیں پھر اوپر سے یہ برج کو بھی دیکھیں گے میں یہ کونے پر اوپر کر کے کھڑا ہوں پہلے یہ کمرہ چک کرتے ہیں برج کا یہ بلکل چھوٹا سا ہے اندر اندر ہے اس کی نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا سا ہی چھوٹا سا کھجور کے تنوں سے اس کو ٹیگ دی ہوئی ہے بلکل چھوٹا سا بلکل اس کے بیچ میں فاصلہ تقریباً پانچ فٹ کا ہوا اور مین جو ہے وہ شاید اس کا برج ہے اور یہ شاید برج کی کھڑکی ہے دیکھتے ہیں یہ دوسرا والا کمرہ دیکھتے ہیں یہ بھی اسی طرح دوسری سائٹ چھوٹی سی اس کی سینس برج پر کڑکے دیکھتے ہیں سامنے گاڑی کھڑی ہے میری اور یہ ریب کے پہاک کیا بات ہے چھوٹا سا بلکل آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو کلے ہیں ان کا بچہ ہے بلکل نیو بارنڈ بی بی اور یہ راستہ جو ہے برج کے اندر یا رہا ہے کیا ڈیزائن ہے اس کا اور یہ فورڈ کے اندر آگیا مضبوط تو ہے کہ انگیر نہ جاؤں در تو لگ رہا ہے یہ نیچے وہ لی جگہ اور یہ اوپر چڑھ کے دیکھو نہیں ضرورت نہیں کیا ضرورت ہے رسک لینے کی باہر ہی نکلیں یہاں سے خوبصورت نظر ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کو دیکھ لیا اب آگے ہے تقریباً پانچ سات کلومیٹر پر اس کو دیکھتے ہیں اور پھر چلتے ہیں یہاں میں پہنچا ہوں یہاں پر ہیلا ٹاؤور ہے خنہور فورٹ ہے اور الماری الغرپیا فورٹ ہے اب یہاں جا کے دیکھتے ہیں اس طرف ٹن لیتے ہیں وہ بندے نے مجھے بتایا تھا یہاں قریب یہ تو دو چار منٹ پانچ منٹ میں پہنچ گئے یہاں سے ایک دو منٹ اور لگیں گے کنور کلے پہ پہنچ گئے ہیں دیکھنے میں تو یہ بہت خوبصورت ہے پر انفورجنرٹلی یہ بھی بند لگ رہا ہے مجھے اب دیکھتے ہیں اتر کے پانچ سے بہت خوبصورت ہے ابھی میں اسی طرف جاتا ہوں پھر دیکھتے ہیں بہت ہی شاندار کلہ ہے یہ بہت ہی خوبصورت کافی رینویٹ کیا ہے اس کو ایک دم نیا لگ رہا ہے یہ بندہ ہے اس سے میں بات کرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا کہتا ہے کافی زبردست بنایا ہے کافی زبردست بنایا ہے میرے پیچھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں فورٹ یہ لیوہ کا سب سے بڑا فورٹ ہے اور یہ ابھی تک اوپن نہیں ہوا سیکیورٹی والے سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ چار سال اس پر کام چل رہا تھا اور ابھی تک یہ اوفیشلی اوپن نہیں ہوا اس لئے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے بہرحال یہاں پر ایک بندہ جو مجھے وہاں میں لے تھے بھائی صاحب ان کے ریفرنس سے جو ہے وہ اندر سے میں ایک راؤن لگا کے آگیا ہے بہرحال میں نے کوئی بچھر نہیں لیا تو اوفیشلی نہ ٹالاوڈ ہے تو بس میں نے بس باہر باہر سے نظر ماری اور پانچ منٹ کے اندر اندر پورا کام فتم کر کے ہے اور کافی خوبصورت بنایا ہے چار سال اس پر کام چلتا رہا ہے اب اس سال کے اینڈ پر اس کو اوفیشلی اوپن کر دیں گے پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے اس کو وزٹ کریں گے اور اس کے اندر سے جو ہے ہم لوگ سپیشلیس کا ولوگ بنائیں گے اور یہ کافی اچھا ہے اور اس ریجن کے اندر یہ سب سے بڑا فورٹ ہے ابھی مجھے سکیورٹی والے نے بتایا یہاں پر میرے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے تو میں اس کو ریڈ کر کے بتا بھی نہیں سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ہے کافی بڑا بھی ہے اس ریجن کے حوالے سے یہ سب سے بڑا ہے تو اب چلتے ہیں مغرب کا وقت بھی ہو گیا تو مجھے ابودی بھی جانا ہے کیونکہ میری ڈیوٹی کا ٹائم تو کب کا ختم ہو چکا ہے تو ڈیوٹی کے بعد کا ٹائم جو ہے یہ میرا چل رہا تھا میں نے کہا چلیں ابھی اس دوران اسی کو دیکھ لیتے ہیں تو بہرحال کوئی لکھ نہیں ہوا اب جاتے جاتے راستے میں ایک اور برچ چھوٹا سا اس کو میں وزٹ کروں گا جاتے جاتے اگر سامنے ہی آگیا تو اس کو وزٹ کر لیں گے ورنہ پھر یہ اختتام ہوگا تو چلتے ہیں انشاءاللہ ایسی سنسان جگہ ہے جہاں پر یہ فورٹ ہے جنگل کے اندر ہے جنگل دیکھتے ہیں یہاں سے ہی نکلنے ٹھیک ہو گئے یہاں پر تو مجھے نہیں ملا برج جو تھا تو آپ دیکھتے ہیں اگر کئی نظر آگئے تو ٹھیک ہے اور انہاں نکلتے ہیں یہاں پر مزرے بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ کچھ یہاں پر فور سیل بھی ہیں یہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا لیل بیع فور سیل یہ والا تھائی تھی اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے اوٹو خرید لے نمبر سامنے آگیا ہے تو اب نکلتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں آج کا دن الحمدللہ بہت زباددست رہا اور یہ سائن بورڈ دیکھ رہے ہیں ہیلا ہیلا ٹاور ہے یہ چھوٹا سا ٹاور تھا پرانے زمانے میں جو ہے دور تک دیکھنے کے لئے ٹاور بنا دے اس طرح کا چھوٹا سا ٹاور ہے تو وہ نظر ہی نہیں آرہا تھا کھجور کے درختوں میں ابھی مجھے نظر آیا تو وہ بھی بند ہی ہے جا نہیں سکتے تو ویڈیو کا کرتے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے تو کافی انجوائے کیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نہیں جگہ کے ساتھ خدا حافظ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کردیں لائک کردیں کمنٹ کرنا نہ بھولے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ